عبداللہ بھائی سوال پوچھتے ہیں کہ حیض نفاس اور جنابت سے پاک ہو کر غسل کرنے کا مکمل طریقہ بتا دیجئے دیکھیں بھائی وہ اتنی بات یاد رکھیں مکمل طریقہ میں بتاؤں گا جس سے پتہ چلے گا کہ حیض سے نفاس سے اور بندہ جب جنبی ہو جاتا ہے جنابت سے پاک ہونے کا کیا طریقہ ہے وہ یہ کہ بندہ وضو خانہ ہوتا ہے غسل خانہ جو بھی ہوتا ہے بیرال باتروم وغیرہ واشروم وغیرہ جو ہوتا ہے وہاں آئے اور سب سے پہلے بسم اللہ بہار ہی پڑھ لیں باہر بسم اللہ پڑھ لیں اندر تو موقع باز مرتبہ نہیں ہوتا اگر کوئی شخص بسم اللہ بہار پڑھنی بول گیا اندر چلے گیا تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ زبان سے بسم اللہ نہ کہے بلکہ دل میں بسم اللہ کی الفاظ کہہ لیں بسم اللہ پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر بندہ جو ہے نیت کر لے کہ میں پاک ہی حاصل کرنے کے لئے غسل کر رہا ہوں اگر یہ نیت نہیں کرے گا تو پھر اس کا بیرال نہانہ تو ہو جائے گا لیکن اس کو ثواب نہیں ملے گا نیت کر لے اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے زبان سے کہلے تو بھی ٹھیک ہے نہیں کہے گا تو بھی ٹھیک ہے بس دل میں اس بات کی نیت ہونی چاہیے کہ میں پاک ہونے کے لئے غسل کر رہا ہوں تیسرے نمبر پر جو وہ باتروم میں آئے خاص طور سے مردوں کے لئے عورتوں کے لئے دونوں کے لئے یہ بات ہے کہ وہ اپنے بالوں کو کھول لیں اگر مردوں کے بال لمبے ہیں ہوتا ہے نا بعض لوگوں کو پٹے بال رکھنے کا شوق ہوتا ہے تو وہ اپنے بالوں کو کھول لیں بالوں کو کھول لیں کے بعد باتروم کے اندر سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو گٹوں تک دھویں یعنی کہ کلائیوں تک دھو لیں اچھی طریقے سے یہ ساری باتیں تعلیم الاسلام حضرت ملان مفتی قفایت اللہ دیلوی رحمت اللہ علیہ کی اس کے اندر بڑی وضاحت سے مل جائیں گی میں صرف اس میں سے موٹی موٹی باتیں نکال کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اپنے ہاتھوں کو دھونے کے بعد پھر اپنے استنجے کو دیکھ لیں استنجا وغیرہ کر لیں جسم پر کوئی ناپاکی لگی ہو تو اس کو دیکھ لیں اور پھر اس کے بعد استنجا کر لیں استنجا کرنے کے بعد غلامہ نے لکھا کہ وہ کلی کر لیں کلی کرنے کے بعد ناک میں پانے ڈال لیں یعنی ایک طریقے سے پورا وضو کر لیں مکمل وضو کر لیں مکمل وضو کرنے کے اندر ناک میں پانے ڈالنا اور کلی کرنا یہ بھی آ جائے گا یاد رکھئے گا ناک میں پانے ڈالنا اور کلی کرنا یہ وضو کے اندر سنت ہے لیکن غسل کے اندر یہ فرض ہے اس بات کا آپ خاص طور سے خیال رکھئے گا جب ہم وضو کریں گے تو وضو کی سنت اور غصول کا فرض دونوں آدھا ہو جائے گا اس کے بعد بندے کو چاہیے کہ وہ تین مرتبہ اپنے پورے بدن پر ایسے پانے ڈالیں تین مرتبہ اپنے سر پر پانے ڈالیں پھر تین مرتبہ اپنے دائیں گندے پر پانے ڈالیں پھر تین مرتبہ اپنے بائیں گندے پر پانے ڈالیں اور اچھی طریقے سے مل لیں اپنی داڑی کو مل لیں اپنے سر کو مل لیں اپنے بال جو ہوتے ہیں یہ جو روہا ہوتا ہے ہمارے ہاتھ پیروں کا اپنے کندے کے اوپر چیسٹ کے اوپر پیٹ کے اوپر پیروں کے اوپر ٹانگوں کے اوپر اچھی طریقے سے مساج کر لیں اس طریقے سے اس کا پورا جو غسل ہے وہ ہو جائے گا اور آخر کے اندر علماء نے فرمایا کہ اپنے کان وغیرہ کے اندر چھوٹی انگلی سے حرکت کر لیں ناف کے اندر چھوٹی انگلی سے حرکت کر لیں اور پھر علماء نے آخر میں فرمایا کہ اپنی انگلیوں کا خلال کر لیں انگلیوں کا خلال کر لیں اور باہر نکلنے کے بعد اس غصل سے جب فاری ہو جائے گا باہر نکلنے کے بعد اپنے پیروں کو ضرور دولیں ایتیاتا اگر باتروم جو ہے وہ پکی زمین کا اور پانی اندر بڑھتا ہے پانی کے نکلنے کا پانی کی نکاسی کا کوئی رستہ نہیں ہے تو وہ باہر نکلنے کے بعد اپنے پیروں کو دولیں ہے پھر بھی دولیں ایتیاتا کیونکہ پیر جو ہے وہ زمین سے لگے رہتے ہیں چھیٹی ویٹے آجاتی یہ بتا نہیں چلتا اب اس غصل کے بیچ میں آپ سابون وغیرہ ویسے بھی استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتے یہ غصل آپ کا آپ پاک ہو گئے اب آپ نماز بھی پڑھ سکتے اور وضوط آپ نے کری لیا اسے قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے اللہ تعالیٰ ہمیں ناپاک زیادہ سے زیادہ پاک رہنے کی اور ناپاکی سے بچنے کی توفیق ادا فرمائے السلام علیکم